بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام نیوز آن لینڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان زاہد حسین راجہ آج ہمارے پروگرام کے مہمان علاقے کے جانی پچھانی عام شخصیت تھوڑا سا میں ان کو آپ کا تعرفی بھی کراتا جلوں یہ سیاستان کے ساتھ علاقے میں جو فلائی کام ہیں ان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں آج انہوں نے ہمارے جو ہے افتتائی تقریب میں اور میڈیا افسرنگی میں شرکت کی اسی حوالے سے تھوڑا سن سے بات کریں گے جو خاص کر کے ہمارے علاقے میں جو شوشل میڈیا آج کل جو کیاس رہی ہیں چاہ رہی ہیں منشیات کے خلاف جو ہے اس علاقے میں جو منشیات گرلے سے جو ہے افروت ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ایک شوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس پہ منشیات سر عام جو اڈے پر بیٹھ کے لوگ پی رہے تھے تو اس حوالے سے آپ بتائیں سر کے کیا ہونا چاہیے کیا اقدامات کرنے چاہیے انتظامیاں کوئی اس پہ روک تھام ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ تو سب سے پہلے تو یہ میں دوبارہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور پھری عزت افضائی کی تو دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ نے کوئسن ریز کیا ہے کہ منشیات والا تو اس پہ تو ہم سب تقریباً جو ہے وہ سمجھے کے پھنسے ہوئے ہیں ہماری اولادیں ہمارے عزیز و کارب سب جو ہے اس لانت میں جو ہے وہ پھنستے جا رہے ہیں بچے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنی انتظامیاں پہ زور دینے کی بجائے ہمیں اپنے علاقہ میں صلاحی کی میٹیاں بنانی چاہیے اور وہاں پہ جو ہے یہ سب سے پہلے ہم کو وہاں پہ اس چیز کو جو ہے نا وہ جاگر کرنا چاہیے کہ یہ اگر کوئی کام کر رہا ہے کسی کا عزیز بھی ہے تو ہمیں اس کو جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا اس کا بندبست کرنا چاہیے اور اس کے بعد بلکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ میڈیا پہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ اپنے ایک بھائی نے یہ نیوز ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ایک آدمی جو ہے وہ چرس کا جو شیورت تھا وہ بھر رہا تھا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انتظامیاں کو فل فور جو ہے نا ان کو پکڑنا بھی چاہیے اور ستان دینی چاہیے اور اس کو میڈیا پہ دوبارہ لانا چاہیے تاکہ یہ پتا چلے عام آدمی کو کہ اگر میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ تو اس کا کوئی سزا بھی ہے یہ ایک ملک ہے جس میں کوئی قانون ہے کوئی یہ اندیر نگری نہیں ہے یہاں پہ تو ہم لوگ پہلے بھی اس معاملے میں آپ میڈیا والوں کے ساتھ انشاءاللہ ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ اس معاملے میں ہم پوری طرح آپ کا ساتھ دیں گے دوسرا سارا جس بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے علاقے میں خاص کر کے جو شوشل میڈیا پہ ہمارے جو ذاتی رنجشیں ہیں جگڑے ہوتے ہیں وہ شوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کیا جاتا ہے وائرل ہوتی ہے کہ شوشل میڈیا کا جواب شوشل میڈیا پہ دیا جاتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ علاقے میں کافی جو اہمن وہ پچھلے دنوں میں بھی تباہ ہوا ہے یہ آپ نے سمجھتے کہ یہ ایک بند کمر میں بیٹھ کے ایسی باتیں کریں آپ اس میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں آپ بڑے لوگ ہیں آپ نے الحمدللہ پچھلے کافی دنوں میں بڑے جو پرانی دشمنی ہیں ان کی بھی صولہ کروائی ہے ان کو ٹیبل ٹاک کیا ہے تو یہ سمجھتے نہیں آپ کے یہ بھی ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے یہ اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے سر یہ بہت اچھا قوشہ نے آپ کا اور اس پہ بالکل میں میں اپنی ذاتی جو اپنی رائے ہیں اور اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ آپ کبھی میرے کلپس جو ہے نا وہ نکال کے دیکھیں نا جب لیکشن ہوا تھا اس ٹیم بھی میں یہی سب کو کہتا ہوں کہ جو کام ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں مشاورت کے ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ یا تھانا کچیری میں حل نہیں ہوتے تھانا کچیری میں اور سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ہمیشہ لڑائییں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی وہ پاکستان میں ایسے واقعات ہیں جب سوشل میڈیا پہ کسی کی عزت کو چھالا جاتا ہے تو اس کے بعد مرڈر اس کے بعد اینڈ کیا ہے کہ بندہ مرے گا ٹھیک ہے جی جس کا پھر وہ نقصان جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے جو بیچارہ اس دنیا سے چلا جائے گا اس کے جو پیچھے بچے ہیں یا جو عزیز و کارب ہیں ان کی فیملی ہے وہ کتنی ڈسرب ہوگی یہ اس کے بعد پتا چلتا ہے بندے کو اور جو بچارہ چلا گیا اس دنیا سے وہ تو چلا گیا جس نے مار دی ہے پھر جو اس کی فیملی کے ساتھ ہشر ہوتا ہے وہ اس سے بھی برا ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کو اندازہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں سوشل میڈیا پہ بھی یہ زور دوں گا کہ آپ سب کو بھی ہمیں بھی یہ سب کو مل کے چاہیے کہ کوئی بھی معاملات ہوں تو سوشل میڈیا پہ ان کو ہم اتنا بڑا اس کا جو ہے وہ منفی جو اپراپوگینڈا یا منفی جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہ لائیں جن سے بندے کے جذبات ہوئے ہیں وہ مجرور ہوں اور اس کے بعد حالات ہوئے ہیں زیادہ خراب ہوں اور ہماری جانے جائیں تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا بھائیوں سے بھی جو بھائی میرے سوشل میڈیا پہ زیادہ کام کرتے ہیں کہ بھائی سب سوشل میڈیا پہ لانے کی بجائے آپ بیٹھیں ٹیبل ٹاک کریں گھر میں بیٹھیں بات کریں اور ان معاملات کو گھر میں بیٹھ کے جو ہیں وہ ان کو حل کرنا چاہیے بہت شکریہ یہ تھا ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کی بڑی عام شخصیت تھی فلائی کاموں میں بڑھ چڑھ کئی سارت ہے رجا محمد شفیق صاحب انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے جگہ آپ کی حظمت میں آز ہوں گے تب تک لئے مجھے اجازت